بریانی کھانے کے شوقین بریانی کے لیے سب سے پہلے ہم چاول بھگویں گے تو یہاں پر میں نے پرانا باسمتی رائس لیا ہے جتنا چاول پرانا ہوگا اتنی ہی آپ کے اچھی بریانی تیار ہوگی تو ویٹ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیٹھ کیلو چاول لیا ہے یعنی 1.5 کےجی اب ان چاولوں کو ہم بھگو کر رکھ دیں گے تین سے چار واش میں آپ نے پہلے دھولے اس کے بعد آپ نے اسے بھگو کر رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ان کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور اب چلتے ہیں بیف کو گھرانے کے لیے ہم چیزیں تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا برطن لینا ہے اس میں آپ نے بیف ڈالنا ہے بڑا گوشت ڈالنا ہے آپ نے ایک کلو اس کے بعد آپ نے ہڈیوں والا گوشت ڈالنا ہے آدھا کلو ٹوٹل ملا کے یہ 1.5 کےجی یعنی 1.5 کلو گوشت ہے جتنے چاول ہے اتنا ہی میں گوشت استعمال کر رہی ہوں چار گلاس ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ بھائی کے ہم اس میں ادھا کلحسن کا پیش شامل کریں گے اور ایک دفعہ سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اتیز آگ پہ ہم نے بیف میں ایک جوش آنے دینا ہے جیسے ایک جوش آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جھاگ جو ہے اوپر آ چکی ہے بیف کے تو چمچ کی مدد سے ہم جھاگ کو نکال لیں گے کیونکہ اس میں سمیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو ضرور نکال لیجئے گا اب چولے کی فلیم آپ نے بلکل لو کر دینی ہے اور لو فلیم پہ آپ نے اسے ڈھک کر پکنے دینا ہے چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے تو جب تک بیف گل رہا ہے ہم دوسری طرف چاول بھی بوائل کر لیتے ہیں میں نے ایک بڑے سے برطن میں سوا تین کلو پانی شامل کیا ہے اور اب ہم اس میں تیز پتہ ڈال دیں گے تین سے چار تین ہم اس میں بادیان کے کھول شامل کر دیں گے دارچینی کے چھوٹے ٹکڑے ہم چار سے پانچ اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک آپ حضب زورد ڈال لیے گا میں یہاں پر چار سے پانچ کھانے کے چمت شامل کر رہی ہوں اور پانی میں نمک تھوڑا سا آپ نے تیز رکھنا ہے اب پانی کو ہم جوش آنے دیں گے تو یہاں پر پانی میں جوش آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول کو بھیگے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ایک پوہ آپ نے اس میں آئل کا شامل کر دینا ہے جتنا آپ کو ٹھیک لگے آپ اتنا آئل شامل کر کے ایک دفعہ مکس کر لیں اچھا اس پوائنٹ پر آپ نمک بھی چیک کر لیجئے گا آپ نے پانی میں تیز نمک رکھنا ہے اس لیے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے چاول جو ہیں یہ گل چکے ہیں میں آپ کو ادھر ٹیسٹ بھی کروا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بریانی کے لیے چاول جو ہمارے پرفیکٹ تیار ہو چکے ہیں آپ نے چاولوں کو ایٹی پرسنٹ کو کرنا ہے اس سے زیادہ مت کک لیجئے گا اور آپ کو بھی میرے گھر والوں کی طرح بریانی میں کھڑے مثالیں نہیں پسند تو آپ اس پوائنٹ پر کھڑے مثالیں نکال سکتے ہیں ثابت مثالیں نکالنے کے بعد آپ نے سٹینر میں ڈال کے چاول چھان لینے اور اس کے بعد آپ کو مزید کوئی کھڑا مثالہ نظر آئے تو آپ اس کو بھی نکال دیں کیونکہ میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے تو آپ نے دیکھیں اس طرح چمچ کی مدد سے چاول جو ہیں مکس کر لینے تاکہ جو دبی ہوئی بھاپ ہے وہ نکل جائے اور جو نیچے والے چاول ہیں وہ اوپر آکے کھلے کھلے رہے اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کریں گے تو جو چاول نیچے ہیں وہ مزید گل جائیں گے چاول کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اور چلتے ہیں ہمارے بیف کی طرف تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بیف کو گلتے ہوئے یہاں پر چالیس منٹ کھو چکے ہیں تو ایک دفعہ ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سے بوٹیوں کو الگ کر لیں گے اور اس کی یخنی کو ہم الگ باول میں نکال لیں گے بیف اور یخنی کو الگ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ہمارے کورمے کو تیار کر لیں گے آپ نے ایک بڑا سا برطن لینا ہے اس میں آپ نے تین سو ایمل آئل شامل کرنا ہے یہ جتنا آپ کو ٹھیک لگے آپ اتنا اس میں آئل شامل کر دیں آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے یہاں پر میں نے چار سے پانچ ادر میڈیم سائز کے پیاس باری کٹ کے ہوئے اس میں شامل کر دی ہیں پیاس کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جس لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے چولے کی فیلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے تو دیکھیں یہاں پر پیاس جو ہمارا لائٹ سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس پورنٹ پہ ہم اس میں بیف شامل کر دیں گے جو ہم نے الگ کر کے رکھا تھا اور ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تکہ مسالہ شامل کریں گے میں نے یہاں پر شان کا تکہ مسالہ لیا یہ ویٹ میں 45 گرام ہے ایک پیکٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ دڑا مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر آدھی چائے کا چمچ جائفل کا پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم اس میں سابع زیرہ ڈالیں گے اور سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب گوش کی بنائی کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرور ہے تو آپ نے جو سٹاک الگ سے نکال کے رکھا ہے وہ ہم استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں بیف کا سٹاک ڈالتے جائیں گے اور گوش کی بنائی کر لیں گے تو اسی طرح آپ نے بنائی کے دوران بیف کی اپنی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانے آپ نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا اس طرح بنائی آپ کے زیادہ اچھی ہوگی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بادیان کے کھول یہاں پر تین عدد ڈال رہی ہوں تھوڑے سے ہم اس میں دارچینی کے ٹکرے ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بیف کی یخنی ڈال دیں گے تھوڑی سی اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے بریانی مسالہ میں نے یہاں پر شان کا سپیشل بمبئی بریانی مسالہ لیا اس کا نیٹ ویڈ جو ہے ایک پیکٹ کا سکسٹی گرام ہے ٹوٹل ہم اس میں ایک اور آدھا پیکٹ شامل کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیکٹ فل شامل کیا اور جو دوسرا پیکٹ ہے میں اس میں سے آدھا شامل کر رہی ہوں باقی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے دو چائے کے چمس میں نے ڈالیں آپ ٹیس کی اپورڈنگ ڈال لیجئے گا سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کریں گے میں نے یہاں پر دس عدد درمیانے سائز کے ٹیماٹر لیے تھے انہیں آپ نے باریک کٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے اسے کورمے میں شامل کرنا ہے تو ٹیماٹر کو ہم کورمے میں مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں جو تیار کی ہوئی یخنی ہے وہ بھی ڈال دینی ہے تھوڑی سی یخنی کو ڈالنے کے بعد اب ہم اسے ڈھکتر دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ ٹیماٹر جو ہیں وہ سوافٹ ہو جائے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور چولے کی فلم ہم نے بالکل میڈیم لو رکھی ہوئی تھی اور ٹیماٹر جو اس ٹائم پر گل چکے ہیں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہماری یخنی رہ گئی ہے وہ بھی ہم اس میں ساری شامل کر دیں گے یخنی کو شامل کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے چولے کی فلم میڈیم کر دینی ہے اب ہم اس میں دو کپ بھر کے دہی شامل کر دیں گے اور دہی کو آپ نے پھینٹ کے شامل کرنا ہے سب چیزوں کو ایک دفعہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے دیں گے تو دوستو یہاں پر ماشاءاللہ سے کورمے کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے اور اس ٹائم پر کورمہ جو ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم کورمے کو مکس کر لیں گے اور اس میں گرم مسالہ شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی گریوی دکھا دیتی ہوں آپ نے اسے بہت زیادہ ڈرائی نیرے کرنا آپ نے اس میں پانی رکھنا ہے تاکہ جو آپ کے چاول ہیں وہ جوسی تیار ہو تو اسی طرح آپ کورمے کو تیار کیجئے گا اس کے بعد ہم اس جب ڈال رہے ہیں گرم مسالہ ایک اور آدھا چائے کا چمچ اور اب اس میں سے ڈھک کر رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ اوائل کی جو تری ہے وہ تھوڑی سی اوپر آجائے تو ماشاءاللہ سے اوائل کی تری آ چکی ہے اب ہم بریانی کی لیئرز لگا لیں گے آپ نے ایک بڑے سے برطن میں سب سے پہلے گریوی ڈالنی ہے گریوی کو اچھے طرح آپ نے سائیڈوں پر دیکھ چکے پھلا لینا ہے اور اور اب ہم اس میں بوائل کی ہوئے چاول ڈالیں گے اور آپ یہاں پر چاول دیکھ سکتے کتنے کھیلے میں ہیں چاول کی ایک لیئر لگانے کے بعد اب ہم اس میں کور میں کی ایک لیئر لگا دیں گے اور یہاں پر ایک اور امپورٹن پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں اگر آپ گریوی بہت زیادہ ڈرائے کر کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کے چاول اتنے اچھے نہیں بنیں گے نہ کھیلے کھیلے رہیں گے تو اس لیے آپ گریوی گریوی کو تھوڑا جوسی رکھا کریں تاکہ چاول جو آپ کے کھیلے کھیلے تیار ہو تو دیکھیں اس طرح ایک کور میں کی لیئر لگانے کے بعد اب ہم اس میں سیلڈ تھوڑا سا ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے سیلڈ میں ہری مرچیں پیاز سیڈلس ٹاماٹر اور دھنیا پردینہ استعمال کیا ہے یہ سائی چیزیں ہم ڈال دیں گے اب باری اور یہ کلر کو شامل کرنے کی میں نے یہاں پر اورنج ریڈ کلر لیا ہے اور لائم کلر لیا ہے دونوں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے کلر ڈالنے کے بعد اب ایک اور لیئر ہم اس طرح بریانی کی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم کور میں کی لیئر ڈالیں گے سیلڈ جو ہم نے کٹ کی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب باقی کا جتنا بھی کلر ہے وہ آپ نے اس لیئر میں سارا شامل کر دینا ہے اور ایک آخری لیئر ہم بوائل رائس کی لگا دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس پر دھنیا ڈال کے اسے دم کے لیے رکھ دیں گے بریانی جو ہے ہماری دم کے لیے تیار ہو چکے توے پہ ہم پتیلے کو رکھ دیں گے اور اسے شروع میں آپ نے دم دینا ہے تیز آگ پہ دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے چولے کی فلیم لو کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے لو فلیم پر دم دینا ہے پچیس منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں دم دیے ہوئے اب ہم بریانی کو کھول لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھاپ کتنی اچھی نکلی ہے اسی طرح آپ سٹارٹنگ میں تیز آگ پہ دس منٹ کے لیے بریانی کو دم دیں اور اس کے بعد لو فلیم کر کے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دم دینا ہے تو آپ کی بریانی بہت ہی اچھے سے تیار ہوگی بریانی کو مکس کرنے کے بعد میں ایک ٹری میں آپ کو اسے نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں اور اس کی فائنل لک آپ ضرور دیکھئے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چاول کس قدر کھیلا کھیلا تیار ہوئے اور وہ لوگ جن کو چٹپٹا بریانی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو وہ لوگ اس چٹپٹا سی بریانی کو ضرور ٹرائے کریں اور میری کہنے پر ایک دفعہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آپ سے ضرور فرمائش کریں گے آپ کے گھر والے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے تیار کریں تو دوستو آپ جو ریسیپیز ٹرائے کرتے ہیں مجھے فیڈبیک میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپیرنس کیسا تھا اور جو ریسیپیز آپ کو اچھی لگتے ہیں وہ فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اس سے ہماری ہر نیو آنوالی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو اب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد دیکھے گا انجوائی دی ریسیپی با بائے